اچھا حافظی کے ساتھ اگدم ماں ہونا تو اگدم بچوں کا بھی خیال آجاتا ہے میرے بچے کا قد تو ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے اور بہت اچھا قد ہے مگر بہت ساری ماں پریشان ہوتی ہیں کہ جن کے بچوں کے قد بڑھنا رک جاتے ہیں اس حوالے سے کوئی نسخہ بتائیے پہلی چیز ماں کا پریشان ہونا جائز ہے بچے کی فیزیکل ایکٹیویٹی نہیں ہے پہلے تو اسکول گلی محلے میں کھیلتے تھے اچھا فیزیکل ایکٹیویٹی کے اوپر فوکس کرنا ہے کہ اس کو کہیں نہ کہیں موقع ملنا چاہیے جہاں پہ وہ بھاگ دوڑ کر سکے دوسرا بڑا آسان سا نسخہ ہے اور بڑا صحت مند اس میں کرنا ہے بھنے وے چنے بھنے وے چنے آپ نے لینے تقریباً سو گرام اس کے ساتھ سنگھاڑے کا پورڈر سنگھاڑے کا پورڈر ایزی لی مل جاتا ہے ورنہ سنگھاڑا جب سیزن آتا ہے اس کو جمع کر کے وال کے اس کا سکھا لیجئے اور اس کا پورڈر بنا لیجئے یہ بھی آپ نے لینے سو گرام اس کے بعد جو تیسری چیز لینے وہ ہے ازگند ناگوری یہ بھی آپ نے لینے سو گرام تینوں چیزوں کو سو سو گرام لیا یہ آپ کی ایک ڈوز بن گئی مطلب ایک آپ کا فورمولا بن گئی اب اس کے بعد جو ہے اس میں آپ نے ملانے ہی پچاس گرام مصری اور اگر لڑکوں کو دینا ہے تو پچاس گرام آپ ڈالیں گے مستگی رومی اور اگر لڑکیوں کو دینا ہے تو اس میں آپ ڈالیں گے دس گرام مستگی یہ کیلکولیشن بہت ضروری ہے اس لیے کہ بہت ڈیٹیل چیزیں ہوتی ہیں اور اس میں اگر بچیاں ہیں تو مصری کی مقدار بڑھا سکتی ہے لیکن لڑکوں کے لیے مصری کی مقدار اتنی ہی رہے گی اس ریشو میں آپ نے پاورڈر کو ملا کے رکھ لینا ہے ون ٹی سپون روزانہ جو فریش ملک ہے گائیں کا دودھ سب سے بہترین ہے بچوں کی گروہد کے لیے آپ گائیں کی دودھ کے ساتھ یا بکری کی دودھ کے ساتھ دینا ہے اور اگر اونٹنی کا دودھ مل جاتا ہے تو ہائٹ گروہ کرنے کے لیے ہائٹ بڑھانے کے لیے اونٹنی کا دودھ یا سویا ملک دیا جاتا ہے سویا ملک گھر میں بھی بنایا جا سکتا ہے اور بچوں کو روٹین میں سویا ملک پلانا شروع کر دیں اونٹنی کا دور ڈیفکلٹ ہوتا ہے کہ ہر کوئی وہاں تک نہیں پہنچ سکتا کہ نہیں مل رہا لیکن سویا ملک آپ کو ٹیٹرہ پیک میں بھی مل جاتا ہے اور اس کا بڑا اساس ہے نسخہ کو طریقہ مل جائے گا کہ سویا بین جو ہے اس کو بھگو کے اس کو آپ نے بلینڈر میں چلا کے سویا ملک بن جاتا ہے وہ روزانہ اگلاس ضرور پلائیں یہ بچوں کی گروہد کے لیے بہت افیکٹیو ہے بہت بہت شکریہ